بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بجٹ کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے زون پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر کلاس اور ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں عزیز طلبہ طلبات پروپ فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یکسان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں آوزو باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ یور آل ڈوئنگ ویل سو ٹوڈیو وی آر گوئنگ تو سٹارٹ آر نیو بک کلاس سیونت پنجاب ٹیکسٹ بک بورٹ چیپٹر نمبر ون جو ہے اس کا لیسن نمبر ون سے ہم لوگ اپنی کتاب کا اپنے بک کا آغاز کریں گے ہم لوگ اپنا لیسن نمبر ون دی لاسٹ سرمن آف رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹارٹ لیں گے چیپٹر کے نام سے جیسا کہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آخری خطبہ آف رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ مبارک اس چیپٹر کے اندر ہم لوگ اس خطبہ سے ریلیٹڈ تمام جو انفرمیشن ہوگی یہ چیپٹر جو ہے وہ بیسکلی ریلیجیس ویسے ہے تو اب اس میں ہم لوگ جو ہے ریلیجیس ایڈوکیشن جو ہے وہ اس میں اس کا نالیج گین کریں گے تو ہم لوگ اس چیپٹر میں جو سب سے پہلے چیز کریں گے وہ ہے ہمارے پاس پیراغرافز ان کی ہم لوگ ٹرانسلیکشن کریں گے یعنی کہ اس لیسن میں جو پیراغرافز ہمیں دیئے گئی ہیں جو بھی ٹیٹیل ڈسکرپشن دی گئی ہے اس کی ہم لوگ ٹرانسلیکشن کریں گے ورڈز کے میننگز کریں گے اور ہم لوگ words کے synonyms بھی کریں گے یعنی کہ words کے meaning into English and meaning into Urdu دونوں ways سے ہم لوگ جو ہے آج اس کی translation کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کی exercise کی طرف move on کریں گے لیکن exercise کی طرف move on کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کا paragraph number one start کریں گے اور اس کی translation کے بارے میں جو ہے نا اس کی translation کا مطالعہ کریں گے سو سب سے پہلا جو ہمارے پاس paragraph ہے اس کے مطابق جو ہے paragraph start ہو رہا ہے اسلام covers all the aspects of human life اسلام مطلب religion ہمارا جو مذہب ہے covers یعنی کہ وہ مکمل کرتا ہے cover کرتا ہے تمام گھراؤ کرتا ہے all the aspects تمام پہلو aspects ہوتے ہیں پہلو ٹھیک ہے of human life انسانی زندگی سے related جتنے بھی اناثر ہیں پہلو ہیں ان سب کو اسلام جو ہے وہ cover کرتا ہے یعنی اسلام تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں knowledge دیتا ہے اسلام covers all the aspects of human life اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلووں کو cover کرتا ہے یعنی ان کو identify کرتا ہے ان کو brief کرتا ہے ان کا گھراؤ کرتا ہے یعنی اپنے مطابق جو ہے وہ اسلام جو ہے ہر پہلو کو define کرتا ہے ٹھیک ہے تو aspects جو ہیں وہ basically features بھی ہو سکتے ہیں features یعنی خلد و خال کہ تمام اناثر تمام عوامل acts جتنے بھی ہو رہے ہیں society کے اندر ہمارے world کے اندر ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اسلام cover کرتا ہے it is not only a religion یہ صرف ایک religion یعنی مذہب نہیں ہے religion کا مطلب ہوتا ہے مذہب but also a complete code of life but کا مطلب ہوتا ہے لیکن also a complete code یعنی ایک مکمل ذابطہ حیات یعنی کہ مکمل ہمارے پاس ایک schedule ہم لوگوں کے پاس طور طریقہ کے ہمارا code کون سا ہے ہمارے رہنے سہنے کے طریقے کون سا ہیں ہمارا کھانے پینے کا طریقہ کون سا ہے تمام چیزوں کے بارے میں جو ہمارے پاس ایک مکمل تعلیم ہے وہ ہمیں اسلام دیتا ہے یہ صرف مذہب کو cover نہیں کرتا لیکن also کہ یہ ہے کہ تمام زندگی کے رہنے سہنے کے طریقے یعنی کہ زندگی کو مکمل طور پر جو ہے وہ identify کرتا ہے brief کرتا ہے explain کرتا ہے اس کی predictions دیتا ہے یعنی کہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام ہمارے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last رسول of Allah Almighty حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں add the occasion of performing hudge اوکین ہوتا ہے موقع یعنی event of performing hudge حج کی ادائیگی کے موقع پر he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم delivered delivered کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے بندوں تک پہنچانا یعنی کہ اپنا میسیج دینا اپنا ایڈریس کرنا اپنا ہتاب کرنا اپنا خطبہ دینا اپنی سپیچ کرنا اس سب چیزوں کو کیا کہتے ہیں deliver he delivered his last sermon on ninth zilhaj انہوں نے اپنا جو ہے آخری خطبہ جو ہے وہ نوہ zilhaj کو دس ہجری میں دیا he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم delivered his last sermon on ninth zilhaj 10 a.h یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ نوہ zilhaj کے موقع پر اللہ کی مخلوق تک جو ہے وہ پہنچایا he خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم addressed more than 100,000 companions and advised them to devote their lives for the service of Islam آگے ہمارا پاس جو line ہے اس میں ہی addressed addressed کا مطلب ہوتا ہے کہ خطب کرنا یعنی کہ said something to someone یعنی کسی کو کچھ کہنا پھر بے شک وہ پیغام ہو پھر بے شک وہ کسی کو ہدایت ہو بے شک وہ کسی کو advice دی جارہی ہو اس چیز کو ہم کہتے ہیں address اور اردو میں اس کا مطلب جو ہے وہ خطاب لیا جاتا ہے he addressed more than 100,000 companions ایک سو ہزار جو ساتھی تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا خطبہ پیش کیا and advise them advise کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا اور ان کو نصیحت کی تو devote their lives devote کا مطلب ہوتا ہے دے دینا وقف کر دینا کہ اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں for the service service کا مطلب ہوتا ہے خدمت for the service of Islam حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100,000 ساتھیوں کے ساتھ خطاب کیا کو خطبہ دیا اور ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے خدمت میں پیش کر دیں یعنی وقف کر دیں so that they might gain the glory of Allah Almighty تاکہ وہ اللہ تعالی کی شان و شوکت کو حاصل کر سکے gain کا مطلب ہوتا ہے get حاصل کرنا the glory شان و شوکت یعنی mercy رحم ٹھیک ہے glory کو ہم لوگ mercy میں لے سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالی کی رحمت کو حاصل کر سکے یعنی شان و شوکت کو حاصل کر سکے ہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم taught them how to lead their lives حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سو ہزار لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اور ان کو یہ سکھایا کہ اپنے زندگیوں کو کس طرح لے کر آگے چلنا ہے کس طرح ان کی زندگیوں کی رہنمائی کی ان سب کے بارے میں ہم لوگ نیکس پیراغراف میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اس کی کمپلیٹ سمری دے دوں کہ اسلام جو ہے وہ زندگی کے تمام پہلوں کو کور کرتا ہے یعنی ایکسپلین کرتا ہے اس کی ڈیٹیل دیتا ہے it is not only a religion یہ صرف مذہب بھی نہیں لیکن ایک زندگی کا مکمل ذابطہ حیات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں حج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزل حج کو اپنا آخری خطبہ جو ہے وہ پیش کیا اور انہوں نے ایک سو ہزار ساتھیوں کو خطبہ دیا اور انہیں ہدایت کی کہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے خاطر وقف کر دیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بھی سکھایا کہ اپنی زندگیوں کو کس طرح لے کر آگے چلنا ہے according to the true spirit of islam یعنی کہ اسلامی جذبے سے کس طرح اپنی زندگیوں کو لیڈ کرنا ہے اپنی زندگیوں میں کس طرح ہم لوگوں نے لیڈر بننا ہے جو سپیرٹ ہے وہ ہوتی ہے purpose of something یعنی کہ اپنی زندگی کا کوئی purpose ہو یعنی کوئی مقصد ہو یا آپ کے اندر کوئی بھی اس قدر ایسا جذبہ ہو جس میں آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور انہیں یہ سکھایا کہ اپنی زندگیوں کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے اسلام کے مطابق اسلامی جذبے کے مطابق سپیرٹ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں جذبہ اور انگریش میں اس کا مطلب ہوتا ہے purpose of something یعنی کہ کسی چیز کو کرنے کا ایک مقصد اندہ سرمن خطبہ میں ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیو سچ گائید لائنس to the muslims and the entire humanity حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیو یعنی دیں سچ گائید لائنس کچھ ہدایات to the muslims مسلمانوں کو حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کچھ ہدایات کی and the entire humanity اور تمام انسانیت کو انتائر کا مطلب ہوتا ہے complete تو اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل انسانیت کو جو ہے وہ گائید لائنس تھی یعنی ان کو ہدایات کی that aim to improve their social that aim جن کا مقصد یہ تھا کہ اپنی سماجی social کا مطلب ہوتا ہے سماجی لائف social moral اخلاقی personal اپنی ذاتی یعنی personal life and political life لائف یعنی سیاسی لائف کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں اور پوری انسانیت کو ہدایت کی guidelines دیں کہ اپنی زندگیوں کو اپنی سماجی اخلاقی اور اپنی جو ہے personal زندگی اور political یعنی سیاسی زندگی کو بہتر بنایں here is the extract from the sermon next خطبے میں سے اہم باتیں جو حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت تک پہنچائیں مسلمانوں تک پہنچائیں وہ تمام باتوں کا جو extract ہے وہ ہمارے پاس next paragraph میں all praise is due to اللہ praise کا مطلب ہوتا ہے تعریف all praise is due to اللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں and we praise them اور ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں praise جو ہے وہ appreciate میں آسکتا ہے انگلیش میں اس کا word جو ہے appreciate آسکتا ہے یعنی عبادت آسکتا ہے کہ worship آسکتا ہے offer prayer آسکتا ہے تمام آئی کے لئے ہیں and seek his pardon اور ہم اسی کی جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں and we turn to him اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہم اسی سے رہم اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے we seek refuse with اللہ اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں seek refuse seek کا مطلب ہوتا ہے to find یعنی تالاش کر na refuse کا we seek refuse with اللہ اور ہم اللہ سے ہی پناہ مانگتے ہیں from the evils of ourselves evils ہوتے ہیں برائیاں یعنی bad habits کوئی بھی چیز bad habits کو basically evils میں لیا جاتا ہے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے تمام برائیوں سے جو ہم کرتے ہیں and from the evils consequences of our deeds اور ایسے consequences جو ہے وہ basically results کو کہا جاتا ہے of our deeds deeds کا مطلب ہوتا ہے ہمارے acts ہمارے positive action تو ہم لوگوں کو ہمیں اللہ تعالی جو ہے وہ اس کے بدلے عجر دیتا ہے لیکن اگر ہم بری عمل کرتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں اللہ تعالی بری جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے تو بری برائی جو ہے اس کا ہمیں بورا عذاب دیتا ہے when اللہ whom اللہ guides whom اللہ guides یعنی اللہ جس کو عدائت کرتا ہے صحیح طریقے میں یعنی اللہ تعالی نے ہمیں دو ways دیں ہیں positive way اور negative way positive way پہ ہم لوگ جب چلتے ہیں تو ہمارے positive way ہم لوگ جب چلتے ہیں تو ہمارے negative way ہوتی ہیں تو positivity اور negativity ہمارے پاس two ways ہیں تو اللہ جس کو ہدایت کرتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے there is none to lead him astray astray کا مطلب ہے گمراہ کرنا یعنی کہ جو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے negative roles میں اپنا کام play کرتا ہے and there is none to guide him a right home allah leads astray اور پھر اس کو کوئی guide کرنے والا نہیں ہوتا جب اللہ اسے گمراہ کر دے astray کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا astray کا انگلش میں مطلب ہوتا ہے کہ to go in a wrong direction i bear witness that there is no god i bear کہ میں یہ قبول کرتا ہوں کہ میں یہ گواہ ہی دیتا ہوں کہ there is no god but اللہ کہ اللہ کسی و کوئی نہ تو ہمارا مالک ہے the one having no partner اور نہ ہی اس کا کوئی ساتھی ہے with him his is the sovereignty and to him is due all praise sovereignty جو ہے وہ ہمار پاس authority ہوتی ہے power ہوتی ہے اور اللہ ہی ایسی ایک طاقت ہے جو تمام تعریف وں اور تمام چیزوں پر اسی کا ہی یعنی کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے تمام چیزوں پر اسی کی ہی طاقت ہے تمام چیزیں دنیا میں ہو رہا ہے سب کچھ تمام عوامل کا ذمہ دار ہے وہ صرف اور صرف اللہ دالہ ہے there is no god but اللہ کہ یہاں کوئی خدا نہیں ہے لیکن اللہ ایک ہے the one یعنی یکتہ ہے he fulfilled his promise fulfilled کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا complete کرنا his promise اپنا وعدہ and granted victory to his bondsman اور victory کا مطلب ہوتا ہے جیت یعنی کہ ان کو فتح نصیب کرتا ہے to his bondsman bondsman جو ہوتے ہیں وہ خلا ہوتے ہیں basically bondsman کو ہم لوگ انگلیش میں اگر اس کا ترجمہ بتائیں تو bondsman جو ہے وہ basically slave کو کہا جاتا ہے یعنی کہ slave جو کہ غلام ہوتا ہے اور وہ اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے اور اپنے تمام جو slaves ہیں یعنی تمام غلاموں کو فتح بھی نصیب کرتا ہے and he دکھاتا ہے the confederates friends یا پھر جو confederates ہوتے ہیں دوست یا اہلی دوشمن دوست یا دوشمنوں کو سیدھا رستہ جو اسلام کے دوشمن ان کو دوستی کی جانب اسلام سے دوستی کی جانب گامزدن کرتا ہے اور ان کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے سٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارے پاس اس پیراگراف کو سٹارٹ کرنے پہلے سیکنڈ پیراگراف کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ پیراگراف کی ایسا ہول میں آپ کو ایک ٹرانسلیشن یعنی صرف اردو میں بتاتی ہوں کہ تمام طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی سے ہی پناہ مانگتے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم اسی سے ہی پناہ مانگتے ہیں اپنی دماغ برائیوں سے اور اپنی تمام ایسے کام جو ہمیں برائیوں کے طرف گامزن کرتے ہوں اور جسی اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو گمراہ کر سکے وہ ہی ہے جو لوگوں کو سیدھا رستہ بھی دکھاتا ہے وہ ہی ہے جو گمراہ بھی کرتا ہے اور میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی خدا نہیں اور اس کا کوئی ساتھی بھی نہیں یہ صرف واحد طاقت ہے جس کے لئے تمام تعریفیں ہیں اسی نہیں دنیا میں زندگی دی ہے اور یہ ہی موت دیتا ہے اور یہ بہت پاورفل ہے دنیا میں سب کچھ اسی کے ہی تابع چل رہا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کوئی مالک نہیں ہے یہ صرف اکیلا ہے یہ اکیلا ہے یہ اپنے تمام وعدے جو ہیں وہ پورے کرتا ہے اور وہ اپنے غلاموں کو فتح بھی نصیب کرتا ہے اور وہ اکیلا اسلام کے دشمنہ کو دوستی کی طرف جانب جو ہے وہ غام زد بھی کرتا ہے انشاءاللہ سٹوڈنٹس ہم لوگ جو نیکسٹ یعنی کے تھرڈ ہمارا پیرگراف ہے اس کو ہم لوگ نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے stay connected and